موسیقی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مجھے ایو ایی کا ویزٹ ویزا مل چکا ہے میں نے دو اکتوبر کی رات گئے یعنی ہفتے کی رات گئے میں نے اپلائی کیا تھا تین اکتوبر کی سپہر مجھے یہ ویزا مل گیا اب میں حیران ہوں کہ یو ایی کے ویزا یعنی ویزٹ ویزا کے لیے جو شروع میں اعلانات کیے گئے تھے وہ یہ تھا کہ آپ کی ویکسینیشن سیٹیفکیٹ اس میں چاہیے ہوگا مجھ سے ہی ویکسینیشن سیٹیفکیٹ نہیں مانگا گیا میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ میں نے ایمریٹس ائرلائن کے تبسط سے اس کے ذریعے یہ ویزے کے لیے اپلائی کیا اور وہی جو تقریباً اٹھانویں ڈالر ان کی فیس بنتی ہے وہ میں نے بذریہ آن لائن پے کی اور میرے خیال ہے تقریباً اٹھارہ گھنٹے کے اندر اگر مجھے ویزا مل گیا میں نے گزشتہ رات جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً رات گئے گیارہ بجے کے قریب اپلائی کیا آن لائن اور آج سپہر تین بجے کے قریب مجھے یہ ویزا مل گیا ہے اب اس میں تھوڑی سی میرا خیال ہے وہ ڈیٹس کے حوالے سے شاید آپ کے ذہنوں میں کوئی مغلطہ آ جائے یعنی تین اکتوبر کی رات گیارہ ساڑھے گیارہ بجے میں نے اپلائی کیا چاہت اکتوبر کی سپہر مجھے یہ ویزا مل گیا ہے اچھی بات ہے لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے مجھ سے صرف وہاں پہ ایمریس کا وہ جو ٹکٹ ہے ریٹرن اس کی تفصیل مانگی باقی پاسپورٹ وغیرہ اور اس کے علاوہ وہاں پہ جہاں میں نے قیام کرنا تھا اس کی تفصیل مانگی جو میں نے اپلوڈ کر دی اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں میرے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے دھوکہ کیا ہوا ہے میں وہاں پہ زندگی میں پہلی مرتبہ مطلب میرا ہوتل میں سٹے بکٹ ہے میں ہوتل میں ہی قیام کرتا ہوں اکثر ہو بیشتر میں جب بھی یو ای میں گیا ہوں میں نے کبھی اپنے کسی دوست کے ساتھ یا کسی دوست کے پاس قیام نہیں کیا ہوتل میں قیام کیا ہے اپنے خرچے پر اس مرتبہ میں نے سوچا ہے کہ ہوتل کے جو جو قرائے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نا ائر بی اینڈ بی جو اپارٹمنٹ سرویس ہوتی ہے اس کو استعمال میں لاؤں وہاں پہ اپنا قیام کروں آپ یقین کیجئے گا کہ میں نے دو اپارٹمنٹ سرویس کی ائر بی اینڈ بی پہ میں نے صرف اپلائے کیا اور مجھے یہ پتا چلا کہ میرے ڈیبٹ کارڈ سے یا کریڈٹ کارڈ سے ٹھیک تھا کماؤنٹ وہ دو اپارٹمنٹس کی یعنی آپ یہ سمجھئے کہ پاکستانی رکوم ہے وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ وہ مجھ سے ڈیڈک کر دی گئے میں حیران رہ گئے کہ میں نے اس میں تو اپنے کریڈٹ کارڈ کی تفسیر بھی نہیں دی وہ اس میں جو سی وی سی جو سیکیورٹی نمبر ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیا اس کے باوجود مجھے وہ انہوں نے ڈیڑھ لاکھ کچونہ لگا دیا میں نے پھر ائر بین بی کی انتظامیاں سے رابطہ کیا میں ان کو ای میل کی یہ کیا ہے اب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ کو یہ جو آپ کو جو پتہ یہ ڈیڑھ لاکھ پاکستانی روپے کی مباد کر رہا ہوں دو اپارٹمنٹس حالانکہ میں نے کنفرم بکن کسی میں بھی نہیں کی تھی میری بکن کنفرم ایک ہوتیل میں تھی میں نے کہا اگر اس سے سستہ مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ کو پندرہ سے بیس دن لگیں گے آپ کو یہ رقم ری فنڈ ہونے میں اب مزے مزے کی تو نہیں بڑی افسوسناک بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں اپارٹمنٹس کے جب میرے کرادک اب اس پہ وہ ریٹ کنوریم چارجز اس سے کہتے ہیں اب وہ تقریباً تین ہزار روپے مجھے ایک اپارٹمنٹ تین ہزار دوسرے کے چھے ہزار روپے کا مجھے چونہ لگ چکا ہے کیونکہ میرے بینک نے یا میری کریڈٹ کارڈ جو کمپنی ہے اس نے مجھے اس کے لیے چارج کر لیا ہے اب وہ اگر مجھے نہیں فنڈ بھی ہوتا ہے تو چھے ہزار روپے تو میرے گئے لہٰذا وہ لوگ جو ان دنوں یو اے ای جانا چاہتے ہیں ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے موقع پر میں ان سے درخواست کروں گا یہ ان کے لیے اطلاع ہے معلومات ہیں جو بھی آپ سمجھ لیں میری ذاتی جو میرا ذاتی جو ایکسپورینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ائر بی اینڈ بی کے توسط سے وہاں کے بکنگ ہرگز ہرگز مت کروائیں چاہے وہ ٹو سٹار ہوتل ہے چاہے وہ ٹری سٹار ہوتل ہے چاہے وہ فور سٹار ہوتل ہے یہ ہوتل اپارٹمنٹ ہے آپ بکنگ ڈاٹ کام کے ذریعے یہ بکنگ کروائیں گے تو آپ کو چونہ نہیں لگے گا ورنہ میری طرح آپ کو چونہ لگے گا آپ خود سوچیں ڈیڑھ لاکھ یعنی ایک لاکھ ستاون ازام روپیہ میرا اب پھنس چکا ہے ائر بی اینڈ بی کے پاس اور وہ کہتے ہیں جی دس سے پندرہ دنوں کے بعد ہم آپ کو یہ حرکم ری فنڈ کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی سطح کا ایک فراڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں مطلقہ اکھارٹیز جو ہیں دنیا میں جو اس طرح کے فراڈز کو مانیٹر کرتی ہیں میں ان کے پاس اپنا کیس لے کے جاؤں گا کہ میں نے صرف بکنگ کروائی اور اس بکنگ کے عوض مجھے ایک لاکھ ستاون ہزار کا چونہ لگ گیا مجھے امید ہے کہ میری ارکم مجھے واپس آ جائے گی انشاءاللہ لیکن اس میں وقت لگے گا آپ سے یہ بات شیئر کرنے میں مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے اس طرح کے معاملات میں بہت 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 زیادہ موتات رہیں ورنہ یہ جو آج کل جو کمپنیز ہیں ائر بی این بی ہے ٹرپ اڈوائزر ہے جو بھی ہیں ان کے ذریعے اگر آپ بکنگ کرتے ہیں تو آپ اپنے کریڈٹ کارٹ کی تفصیلات ہرگز ہرگز شیئر مت کریں اس وقت تک جب تک کہ آپ کسی کریڈبل جس طرح بکنگ ڈاک کام ہے یہ ایک کمپنی ہے اس کے ذریعے آپ وہاں پہ کوئی مناسب جگہ دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ جب آپ ویزے کے لئے اپلائے کریں گے ایمریٹس کے ذریعے تو اس ویزے کے لئے اپلائے کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہاں پہ کنفارمڈ بوکنگ ہو جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ میری پہلے بوکنگ ایک ہٹل میں ہو چکی تھی اور میں اسی ہٹل میں قیام کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپارٹمنٹس جو ائر بی اینڈ بی وہ بعض وقت شیئرم ہوتے ہیں باتھروم شیئرم ہوگا ایک اپارٹمنٹ ہے اس میں تین کمرے ہیں وہ آپ کو شیئر کرنے پڑیں گے جو میں کرتا نہیں ہوں ظاہر ہے ہر منہ کو اپنی پرائیویسی پسند ہوتی ہے خاص طور پر مجھے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دو تین سو چار سو دھرم کے لئے اس طرح زلیل و رسوا یا خواب اور سپیشلی اس طرح کی کمپنیوں کے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے یہ سبق ہے اور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کے کسی بھی جانسے میں مت آئیے گا ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے فیلال اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ رہاست رہاست موسیقی